ادھر بینکوں کا کرد لے کر ودیش بھاگے وجہ مالیہ کے خلاف ہیدراباد کی ایک عدالت نے غیر زمانتی وارن جاری کر دیا ہے عدالت نے مالیہ کو 13 اپریل تک پورٹ میں حاضر ہونے کا الٹیمیٹم دیا ہے مالیہ کے خلاف یہ وارن جیمار کمپنی کی شکایت پر جاری کیا گیا ہے کمپنی نے عدالت میں مالیہ کی اور سے دیئے گئے چیک باؤنس ہونے کی شکایت کی تھی اور اس کے بعد عدالت نے مالیہ کے خلاف غیر زمانتی وارن جاری کر دیا ہے ساکشی خنانہ ماری سے یوگی فن لین پر موجود ہیں ساکشی کیا کچھ کوٹ کی اور سے عدیش میں کہا گیا ہے دیکھیں دیجے مالیہ اور جو چیپ فینانچل آفیسر ہیں ان کے ساتھ کچھ اور عدکاریوں کو کوٹ میں عدیش دیا تھا کہ دس مارچ کو ان کو کوٹ کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن دس مارچ جو ابھی نکلا ہے اس دن کوئی بھی کوٹ میں نہیں پہنچا تھا اور ایک پیشن ڈالا گیا تھا جیمالیہ کی طرف سے کہ انہیں اور سامنے دیا جائے اور ان کو کچھ ایکسین دیا جائے اس پورے معاملے میں لیکن جی ایم آر آیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے ایک پیشن فائل کیا گیا تھا جس میں گیارہ کل کیسز ہے اور بولا گیا تھا کہ جو فراد ہوا ہے اور کئی چیکس کمپنی کی طرف سے دیئے گئے وہ باؤنٹ ہوئے تھے تو اس کو لے کر یہ معاملہ چل گیا تھا لیکن جب وہ دس مارچ کو پیش نہیں ہوئے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی کئی بینک جو ہیں وہ جا چکے اور انہوں نے بولا ہے کہ وجہ مالیہ کو دیش کے باہر جانے سے روکا جائے تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے کورٹ میں گیر زمان تھی وارن جاتے ہیں مہرکل ویدیش مانی اب وجہ مالیہ اور ہیدراباد کورٹ کے آدیش کے بعد کس طرح سے کاروائی آگے بڑھتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے فیلال شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کلیر